لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہاں بلکل قریب ہیں تو بہتر ہے کہ تھوڑا سا قربانی سے متعلقہ شرعی مسائل کا اعادہ کر دیا جائے تاکہ ذہن میں یہ مسائل موجود ہوں تو بہت ساری مشکلات سے اور بہت ساری اغلاد سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے پچھلے پرگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ کے پھر وسیلے سے کرم سے مشتہدین نے کچھ شرائط مقرر کر دی ہیں قرآن و حدیث کے تعلیم کے روشنی میں کہ گھر کے جس فرد میں قربانی کے ایام میں یہ شرائط موجود ہوں گی اس پہ قربانی کرنا واجب ہوگا اور واجب وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کو جانبوچ کے ترک کرنا گناہ صغیرہ ہے لیکن اگر ترک کی عادت بنا لیں جیسے تین عادت کا اطلاق عموماً تین پر ہوتا ہے کہ تین عدد اگر ہو جائے تو یہ گویا کہ ایک عادت ہے تو تین بقرائی تک اگر کوئی قربانی نہ کرے تو گویا کہ وہ پھر عادت بن گئی اور جب گناہ صغیرہ کے ترک کی عادت ہو تو اس کو پھر وہ کبیرہ بن جاتا ہے گویا کہ عادی گناہ صغیرہ کرنے والا اب گناہ کبیرہ کا مرتقب کہلائے گا تو اس لئے اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے بھائی بہن ہمارے ایسے ہیں اور میری زندگی میں بہت سے ہمیں ایسے لوگ ملے ہیں جن پر سالہ سال سے قربانیاں بن رہی ہوتی ہیں لیکن چونکہ علم نہیں ہوتا ہے ہمارے گھر کے کچھ اپنے رولز ہوتے ہیں ریگولیشنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس کس پر قربانی واجب ہے کس پر نہیں اور کس ترتیب سے کرنی چاہیے بعض لوگ ایسے ملے جنہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کی ہے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جب فرس ٹائم قربانی کریں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کرنی چاہیے یہ ایک غلط خیال ہے اگر گھر میں کسی نے کسی پر قربانی واجب ہو رہی ہے تو اس واجب والے کی طرف سے کرنی ہوگی اگر کسی پر بھی واجب نہیں ہے ویسے آپ نفل قربانی کرنا چاہتے ہیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیجئے کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے اور اسی کو میں غلط کہہ رہا ہوں کہ کسی پر واجب ہو اور وہ اپنی طرف سے واجب ادا نہ کرے بلکہ اس کو ایک شرعی قائدہ قانون یا اصول سمجھے کہ جب پہلی قربانی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہوتی ہے لہذا چاہے مجھ پر واجب ہو یا نہ ہو میں تو پہلی ان کی کروں گا پھر اگلے سال جو ہے وہ میں اپنے نام کی کروں یہ غلط طریقہ کار ہے اس سے ہم بعض وقت جوش عقیدت میں سمجھتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ کر ہم کچھ عامال اور افعال اختیار کر لیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا حالہ کہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ حدود ہیں جو ان حدود کو پھلانگے چاہے اچھی نیت کے ساتھ چاہے بری نیت کے ساتھ وہ قابل گریفت ہوتا ہے تو لہذا جس پر گھر میں قربانی واجب ہے اسے تو کرنے پڑے گی اسی طریقے سے ہم چونکہ حساب کتاب ہمیں نہیں گھر کے سرپرستے وہ اب کرتے ہیں ہر سال اب یہ نہیں دیکھتے گھر میں کس پہ قربانی وہ بندری کس پہ نہیں اسی طریقے سے بعض گھروں میں ایسا دیکھا کہ ایک راؤن لگتا ہے یہ پہلے سال پچھلے سال کس نے کی تھی اببا جان نے اس سال پہ امی کی طرف سے ہوگی اگلے سال بھائی جان کی طرف سے ہوگی حالانکہ ویل فض والد صاحب پہ قربانی واجب ہے اور کسی پر نہیں اور والد صاحب نے کہا پچھلے سال میں نے کی تھی چلو بھائی میں زوجہ کی طرف سے کر دیتا ہوں اور ان کی طرف سے کرنے لگیں اور ان پہ قربانی واجب نہیں ہے تو پھر یہ گناہگار ہوں گے کیونکہ جس پہ واجب نہیں ہے اس کی طرف سے کر رہے ہیں اور جس پہ واجب ہے وہ کرنی رہا تو یہ ترک واجب کے مرتقب ہوں گے اور گناہگار ہوں گے تو میں نے آپ کو شرائط سے بتا دی تھی کہ دفعہ پھر یہ عیادہ کر دیتا ہوں نمبر ایک مسلمان ہونا نمبر دو عاقل ہونا پاگل مجدون نہ ہو نمبر تین بالغ ہونا نمبر چار مقیم ہونا یعنی شرعن مسافر نہ ہو اور نمبر پانچ آپ کے پاس کم از کم اتنا مال ہو کہ جس سے آپ ساڑھے باون تولہ چاندیر خرید سکتے ہوں یا اس کی مالیت کے برابر ہو اور یہ ضروریات زندگی سے زائد ہو اگر آپ نے ضروریات زندگی کے لئے رکھا ہوا ہے مثال کے طور پہ قربانے کے تین دنوں میں آپ کو سیلری ملی ہے اور وہ اگرے پورے مہینے آپ کو سیلری یوز کرنی ہے آپ چاہے مثال کے طور پہ پچاس ہزارے ساٹھ ہزارے تو قربانی نہیں بنے گی کیونکہ وہ آپ کی حاجت اصلیہ میں مستغرق پیزہ ہے جو چیزیں مثلا سونا پڑا ہے چاندی ہے روپیا ہے جو اضافی ہے مال تجارت ہے یا ایسا آپ کی ملکیت میں سامان ہے جو ضروریات زندگی سے زائد ہے جسے پرانے جوڑے پڑے ہیں کپڑوں کے جوتوں کے جوڑے پڑے ہیں سپورٹس کا سامان آپ کا پڑا ہے اسی طرح اور آپ کی ذاتی ملکیت میں محصر کتابیں ہیں جو آپ کی سٹڈی وغیرہ کے لئے یوز نہیں ہوتی ہیں ان سب کی قیمت کے اعتبار ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی پلوٹ لے کر رکھا ہوا ہے کوئی مکان خرید کر رکھا ہوا ہے اگرچہ بیچنے کی نیت سے نہ ہو کہ وہ زکاة کے اندر دیکھتے ہیں کہ بیچنے کی نیت سے لیا تھا یا نہیں تھا چاہے اپنے ذاتی مقاصد کے لئے لے کر رکھا ہوا لیکن فی الحال آپ کی ضرورت سے زائد ہے تو اس کی قیمت کا بھی اعتبار ہوتا ہے اب حساب کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب قربانی کے تین دن آئے اور میں مشورہ یہ دوں گا کہ ابھی سے آپ کرنا چاہے تو کری لیں بہت اچھا ہے لیکن بہرحال وجوب تو قربانی کے تین دنوں میں جب شرائط پائی جائیں گی اسی وقت ثابت ہوتا ہے لیکن مشورہ یہ ہے کہ پہلے کر لیں تاکہ جانور وغیرہ لانے میں آپ کو آسانی ہو آپ ایک قلم ڈائری لے کے بیٹھ جائیں جتنا آپ کی ملکیت میں سونا ہے وہ لکھیں پھر چاندی لکھیں پھر روپیا جتنا کیش ہے آپ کے پاس اور پرائز بونڈز وغیرہ ہے آپ نے کچھ سیونگ سرٹیفیکیٹس وغیرہ لیے ہو یا شیئرز وغیرہ آپ کے پاس ہیں ان سب کو لکھ لیجئے اس کے بعد آپ نے جتنا قرضہ دیا ہوا ہے کسی کو وہ تمام قرضہ لکھیں اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے جو آپ نے بیشنے کے لئے رکھا ہے اسے بھی لکھ لیجئے اس کے علاوہ آپ کی ملکیت میں ضروریات زندگی سے زیادہ جتنا بھی سامان ہے اس کو بھی لکھ لیں اور اس کا آپ ٹوٹل نکال لیں ٹوٹل نکالنے کے بعد پھر اگر آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے ایک تو ہوتا ہے میادی قرضہ جیسے آپ نے انسٹالمنٹس وغیرہ بھرنی ہے یا پہلے آپ نے بی سی لے لی تھی اور اب آپ کو بی سی ہر مہینے بھرنی ہوتی ہے اس طرح کی جو میادی ہوتے ہیں جو اگلی انسٹالمنٹس ہوتی ہیں یا اگلی بی سی ہے اس کا مالک فوری طور پر مطالبہ نہیں کر سکتا اگلا مہینہ آئے گا تب ہی کرے گا تو اس میں تو یہ ہوگا کہ جو کرنٹ مہینہ ابھی چل رہا ہے اس میں جو انسٹالمنٹ آپ کو دینی ہے بی سی دینی ہے اسے اس میں سے منس کر دیں باقی کو نہیں لیکن ایسا کوئی قرضہ جس میں کوئی میاد وغیرہ مقرر نہ ہو جیسے کوئی کہتا ہے کہ آپ نے کسی سے ایک لاکھ روپے لے لی ہے اور آپ نے کہا جیسی ہوں گے میں آپ کو دے دوں گا اب اس میں کچھ میاد وغیرہ مقرر نہیں ہے اس میں مالک جب چاہے آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے ایسے جتنے جتنے بھی قرضیں ہیں انہیں بھی ان میں سے منس کر دیجئے جو کرنٹ آپ نے انسٹالمنٹس وغیرہ دینی ہے بی سی بھرنی ہے اس مہینے کی اور بشرت ہے کہ آپ کی بی سی نکل گئی ہو کیونکہ اگر آپ کی لاسٹ بی سی ہے تو پھر یہ آپ بلکہ ان کو دے رہے ہیں یہ تو جو اس کے پاس جمع ہے وہ گویا کہ ایک طریقہ سے آپ کی امانت ہے اسے تو اس میں ایڈ کرنا ہوگا اس لئے میں نے لفظ کہا کہ اگر آپ نے پہلے بی سی لے لی ہے تو اب گویا کہ وہ آپ نے ایک قرض لے لیا ہے جس کو آپ پرمنت دیتے جائیں گے بی سی کے شکل میں تو اس لئے جب آپ پہلے لے چکے ہوں آپ نے قرضہ دینا ہے وہ قرضہ بھی یہاں لکھیں سب کچھ کر کے ٹوٹل نکال لیجئے پھر جتنے آپ نے قرضے آپ نے دینے ہیں اسے اس میں سے منس کر دیں اور پھر یہ دیکھیں کہ تقریباً چالیس ہزار بیالیس ہزار پینتالیس ہزار یہ قریب اگر مالیت بنتی ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ پہ قربانی واجب ہوگی تو آپ یہ دیکھیں گے کبھی والد صاحب پر والدہ پر بھابی پر بھائی پر سب جو قربانیاں بن رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہر ایک کی ملکیت میں اتنا سامان ہوتا ہے اتنا سونہ چاندی وغیرہ ہوتا ہے کہ بن جائے تو اگر بلفز بن رہی ہو تو خوشدلی کے ساتھ پھر قربانی کریں یہ نہ ہو کہ جب آپ کسی کو مسئلہ بتائیں تو ہمارے ہیں اکثر ایسے ہوتا ہے جب مال خرچ کرنے کے باری آتی تو بولتے ہیں یہ مولوی لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں اچھا یہ تو ان کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں اب آپ وہ ذرہ مسئلے آپ بیان کر دیں جو آپ نے قرآن حدیث سے برہ راست سیکھے ہو وہ بتا دیجئے یہ تو ان کے اپنے بنائے ہوئے ہو اور ہم نے تو آج تک سنانی ایسا اچھا تو آپ نے کتنی دین کی باتیں سنی درہے یہ بتائیں تو انہیں عجیب و غریب باتیں ہیں جب پیسہ خرچ کرنے کے باری آتی ہے تو انسان پھر اس طریقے کے ہیلے بہانے کر کے سامنے والے کو خاموش کروا کے اور بوگس دلیلیں دے کر اپنے قلب کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے جو بلکل غلط رویہ ہے یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان زیشان کے مطابق اگر آپ اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں کم از کم دس ایک نیکی دس کے برابر اور ستر گناہ بھی ہے قرآن پاک میں بیان ہوا اور یہ تو کم سے کم کا بیان ہے جتنا اخلاص زیادہ ہوتا چلا جائے گا اتنی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں آپ کو عطا فرمائے گا اس لئے جب اللہ تعالیٰ نے کوئی مالی عبادت ہم پر لازم کی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس مالی عبادت کی ادائیگی کے لئے اس نے مال ہمیں دیا ہے کہ یہ میری راہ میں خرچ کرو اب اگر آپ نہیں کریں گے تو گویا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راہ میں خرچ کرنے کے لئے بطور امانت آپ کے پاس مال رکھا تھا آپ اس میں خیانت کے مرتقب ہو رہے ہیں یہ چیزیں کاش یہ اصول سمجھ میں آ جائے جیسے بچیوں کو وراست میں حصہ نہیں دیا جاتا بادخورت کہتے ہیں نہیں جی یہ مال جو ہے یہ غیروں کے پاس چلے جائے گا گھر سے باہر چلے جائے گا اس وجہ سے ہم بچیوں کو حصہ نہیں دے رہے تاکہ مال سارا گھر کے اندر رہے خاندانی زمینیں ہوتی ہیں مکانات ہوتے ہیں پروپرٹی دکانے ہیں لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو دیا ہے یہ اصل میں امانت بہت سے چیزیں امانت ہوتی ہیں بچیوں کا حصہ بھی آپ کو دے دیا ہے پہلے دے دیا ہے کہ اب یہ بچیوں تک پہنچانا ہے تو گویا کہ آپ کوئی کمال نہیں کر رہے وہ کسی غیر کے پاس نہیں جارا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے جو تقسیم فرمائی ہے اس کے مطابق یہ بچی کا حق ہے تو اس کے ذریعے کہاں تک پہنچے یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے آپ کا کام ہے بچی کو وراست میں سے حصہ دینا نہیں دیں گے تو دنیا میں چاہے کتنی لوگ آپ کو سلوٹ ماریں کھڑے ہو کر سلام کریں آپ کے ہاتھ چومیں میدان مہاشر میں زلت و رسوائی آپ کا مقدر بنے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین دنیا کے لوگوں کے طرف سے دی گئی عزتوں سے بدل نہیں جایا کرتے اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے ساری عزتوں کے پرخ چوڑ جائیں گے یہاں پہ ترہ اونچہ کر کے چلنے والا وہاں پہ ندامہ سے اپنا سر جھکا کر کھڑا ہوگا اس لیے لوگوں کا حساب و کتاب مکمل طور پر دنیا میں ختم کر کے انسان کو جانا چاہیے اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کے مالی معاملات کے جو اللہ نے ہم پر مال کے ذریعے مال کے خرچ کے ذریعے کچھ چیزیں لازم کر دی ہیں ان کا بھی بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے ورنہ پشتاوا ہوگا تو یہ تو شرائط ہوگا قربانی کے جانور کے بارے میں بیان چل رہا تھا تین طرح کے جانور ہوتے ہیں ایک اونٹ ہے ایک گائے ہے اور ایک بکری ہے اونٹ میں اس میں مادہ اور نر دونوں شامل ہوتے ہیں مثلا اونٹ اونٹنی ہے اور گائے میں بیل اور اس طرح بھینس اور بھینسہ بھی شامل ہوتا ہے بکری جب ہم لفظ کہتے ہیں تو اس میں بکرا اور دمبا دمبی وغیرہ سب شامل ہیں تو یہ قربانی کے مخصوص جانور ہیں چنانچہ اگر کوئی ہرن قربان کرنا چاہے قربانی نہیں ہوگی خرگوش قربان کر دے مرغہ قربان کر دے نہیں ہوگا یہ قربانی کے جانور مخصوص کر دئیے گئے ہیں تیسری چیز ہوتی ہے ان کے عمرے ہیں اونٹ کے اندر کم از کم پانچ سال کا ہونا چاہیے اس سے کم کا ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی گائے بیل بھینس بھینسہ وغیرہ کم از کم دو سال اور بکرہ بکری دنبہ دنبی کم از کم ایک سال دنبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استثنہ فرمایا کہ اگر چھ ماہ کا دنبہ ہو جو دور سے دیکھنے میں سال بھرکا لگیا تو اس کی قربانی جائز ہے ایک صحابی کو اپنے درس بخاری اگر میرا سنا ہو تو اس میں یہ حدیث آئی ہے ایک صحابی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور انہیں عید کی نماز سے پہلے تمہارے گھر والوں کا ہے ایک اور قربانی کرو تو انہوں نے ارسیہ سلنا میرے پاس تو کچھ ہے ایک چھ ماہ کا بکری کا بچہ ہے کہ میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں کیونکہ دور سے دیکھنے میں وہ بہت اچھا لگتا ہے سرکار نے فرمایا تم کر سکتے ہو اپنے فرمایا صرف تمہارے ساتھ خاص ہے کسی اور کے لیے نہیں یہاں سرکار نے خاص فرما دیا لیکن دنبہ دنبی کے اندر ایک صحابی کو سرکار نے چھ ماہ کا دنبہ ہے دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے کہ میں اس کو قربان کر سکتا ہوں سرکار نے شاہد فرمایا کہ ہاں تم کر سکتے ہو اس میں چونکہ سرکار نے کوئی کسی کا استثناء نہیں فرمایا نہ کسی کے لیے کوئی تخصیص فرمائی اس میں حکم عام رکھا گیا اور بکری کے اندر منع کر دیا گیا لہذا بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر دنبہ ہو چھ ماہ کا بچہ ہے دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے تو اس کے قربانی جائز ہے باقی کسی جانور کی قربانی مخصوص عمر سے کم کی جائز نہیں ہوگی اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں حصوں کے بارے میں یاد رکھیں کہ اونٹ اور گائے کے اندر سات حصہ دار ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ سات حصہ دار ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کم ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں اور بکرہ بکری دنبہ دنبی میں کوئی حصہ دار نہیں ہو سکتا صرف ایک شخص کی طرف سے ایک بکرہ ہوگا اگر کسی نے دو شخص نے پیسہ ملایا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم دونوں کی طرف سے ایک بکرہ تو یہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا میرے پاس دس ہزار روپے ہیں میں نے کسی سے کہا یار دو ہزار دے دو ایک بارہ ہزار کا آرہ بکرہ تو میں اس کو خرید لوں گا اس نے میری ملک کر دیا اور اس نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اب اپنی طرف سے قربانی کر لیں تو اب اگرچہ پیسہ دو آدمیوں کا ملا ہے لیکن قربانی کسی ایک شخص کی طرف مخصوص کر دی گئی ہے اس کی قربانی شرعہ انجائز ہے لہذا معلوم ہوا کہ اگر کچھ لوگ مل کر ایک بکرہ لے کر آتے ہیں آٹھ دس دوست ہیں بچارے غریب ہیں تھوڑا 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 طرف پیسہ ملا کے ایک بکرہ لے آئے اور نیت یہ کی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زباہ کر دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ پیسہ سب نے ملایا لیکن قربانی ایک ذات کی طرف مخصوص کر دی گئی ہے اور یہی اصل ہے کہ قربانی کا جو اختصاص ہے قربانی کو خاص کرنا ہے وہ اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر گائے ہے تو سات کی طرف منصوب ہو سکتی ہے اونڈ بھی لیکن بکرہ بکری دمبہ دمبی صرف ایک کی طرف مخصوص ہو سکتا ہے اگر دو کی طرف کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی